لکی کی کہانی یہ سب کرنا بیکار ہے مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا ان پتھروں سے مجھے اس کا کرسٹل نہیں ملے گا مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو اس کو آسانی سے چیر سکے لیکن وہ کیا ہو سکتی ہے لکی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے اس کچھوے کی شیل پر خروچ کے نشان نجر آتے ہیں اس کے بعد لکی مرے ہوئے ڈریگن کے پنجے کو دیکھتا ہے جو کافی مجبوط نجر آ رہا تھا پھر لکی سوچتا ہے مجھے اس کے پنجے سے پہلے دوسرے بیسٹ کے کرسٹل کو نکالا چاہیے پھر کیا پتہ اس سے کوئی اچھا انام ہی مل جائے لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کی پہلے ان دونوں میں سے کس کا کرسٹل نکل جائے پہلے لکی سانپ کی طرف دیکھتا ہے پھر سوچتا ہے یہ سانپ جہلیلا تھا اس نے اتنے بڑے ڈریگن کو ہی کتنا جہر دے دیا اگر میں اس کو چھوٹا ہوں اور مجھے ذرا بھی اس کے نکیلے کانٹوں سے لگ گئی تو میرا بچنا یہاں مشکل ہوگا اس لیے مجھے اس کچھوے سے شروعات کرنی چاہیے اس کی شیل پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے مجھے زیادہ دکت نہیں ہوگی یہ سوچنے کے بعد لکی اس ڈریگن کے پنجے کو اٹھاتا ہے اور اسی کے پاس میں پڑے کچھوے کی شیل پر مرنے لگتا ہے کچھ بار مرتے ہی کچھوے کی شیل ایک جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے لکی اس کو چیرنے لگتا ہے لکی یہ پہلی بار کر رہا تھا اس لیے اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن اس کے علاوہ لکی کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کچھ ہی دیر میں اس کچھوے کے اندر سے ایک کالا گول کرسٹل لکی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر لکی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا پھر لکی اس کرسٹل کو لے کر ایک کھولی جگہ پر جاتا ہے اور آرام سے بیٹ کر اسے توڑ دیتا ہے جیسے ہی لکی اس کو توڑتا ہے لکی کو اپنے سسٹم کی آواز آتی ہے آپ کو لیول 5 ڈیول بلڈ کا چھوے کا کرسٹل پرابت ہوا ہے آپ کو اس کے اندر سے ایک لیول 5 ڈیول سول کبچ پرابت ہوا ہے جب لکی یہ سنتا ہے کہ اسے ایک کبچ ملا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا پھر لکی ترنت ہی اپنے کبچ کو اپنے اوپر بلا لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لکی کا پورا شریر ایک کالے اور ہلکے لال کبچ میں دھک جاتا ہے اس میں بس ہے لکی کی آنکھوں کے علاوہ باقی کا سارا حصہ کبچ سے دھکا ہوا تھا جب لکی اس ٹوٹے ہوئے کرسٹل کو دیکھتا ہے تو اسے اس میں چھوٹی کالی 8 گولیاں نجر آتی ہے جس کو دیکھتے ہی لکی سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا کام آتی ہے اور پھر ترنت ہی لکی ان گولیوں کو اٹھاتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو کھانی شروع کر دیتا ہے آپ کو ایک لیول 5 پوائنٹ ملا ہے آپ کو ایک لیول 5 پوائنٹ ملا ہے لکی کی سکرین پر یہ 8 بار نوٹیفیکیشن آتی ہے اس کے بعد لکی کو اپنے اندر ایک اورجہ محسوس ہوتی ہے اب لکی سے رہا نہیں جاتا دوسرے کرسٹل کو دیکھنے کے لیے پھر لکی اپنے نئے ملے کبچ کے ساتھ اس سامپ کی اور جانے لگتا ہے سامپ کے پاس جاتے ہی لکی ڈریگن کے پنجے کو اٹھاتا ہے اور اس کو چیرنہ شروع کر دیتا ہے اب لکی کو اس سامپ کے جہر کا کوئی ڈر نہیں تھا پھر بھی لکی بچاو کے ساتھ اسے چیرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ایک بھورے رنگ کا کرسٹل لکی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد لکی اس کرسٹل کو وہیں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس نے کچھوے کے کرسٹل کو توڑا تھا جب لکی سامپ کے کرسٹل کو توڑتا ہے تو اسے اپنے سسٹم کی آواج ایک بار پھر آتی ہے آپ کو ایک لیول 5 ڈیول بلڈ کنگ سنیک کا کرسٹل پرابت ہوا ہے آپ کو اس کے اندر سے ایک لیول 5 ڈیول سول تلوار حاصل ہوئی ہے اس بار تو لکی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا کیونکہ کبچ کے بعد اسے ایک ہتھیار بھی مل گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ تلوار کیسی دکھتی ہے لکی اسے اپنے ہاتھ میں بلا لیتا ہے جیسے ہی لکی اسے بلاتا ہے تو لکی کے ہاتھ میں ایک لمبی تلوار آ جاتی ہے وہ تلوار کافی ہلکی تھی اور لکی کو اسے چلانے میں کافی آسانی بھی ہو رہی تھی لکی پھر کرسٹل میں دیکھتا ہے تو اس میں اس بار ساتھ گولیاں نجر آتی ہے پھر لکی ان کو اٹھاتا ہے اور ایک ایک کر کے کھانی شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ سسٹم کی بھی آواج آنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو ایک لیول 5 پوائنٹ ملا ہے لکی کو یہ آواج ساتھ بار لگاتا راتی ہے جس سے لکی کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر لکی اپنی نئی ملی تلوار کی طاقت کو دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اب اس بار دریگن کو اس کے پنجے سے نہیں بلکہ اپنی تلوار سے چیرنا شروع کر دیتا ہے لکی کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تلوار کافی اچھی ہے اور اس کی دھار بھی کافی زیادہ تیج ہے جو دریگن کی چمڑی کو آرام سے کاٹ رہی ہے لکی اس کام میں کوئی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ آرام سے دریگن کے کرسٹل کو نکلتا ہے اور واپس وہی کھلی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے لکی سوچ رہا تھا مجھے کبچ بھی مل گیا اور ایک ہتھیار بھی اب پتہ نہیں اس والے کرسٹل میں مجھے کیا ملے گا پھر لکی سے رہا نہیں جاتا اور وہ اس کرسٹل کو توڑ دیتا ہے ہر بار کی طرح لکی کے ہاتھ کا نشان چمکتا ہے اور اسے اپنے سسٹم کی آواز آتی ہے آپ کو ایک فائنل لیول ڈیول بلڈ ڈریگن کا کرسٹل پرابت ہوا ہے یہ سنتے ہی لکی حیران ہو جاتا ہے اور اپنی سکرین کو دیکھنے لگتا ہے کیونکہ لکی نے اتنا ہی سنا تھا کی لیول 5 تک کے بیسٹ موجود ہے لیکن ابھی لکی کو جو ملا تھا وہ شاید پانچ سے بھی اوپر کا کوئی تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے گرو دیو کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اگر ان کو اس بارے میں پتا ہوتا تو وہ اپنی کتاب میں جرور لکھتے لگتا ہے اس گرہ پر میں پہلے انسان ہوں جس نے ایک ایسے بیسٹ کو مارا ہے جو لیول 5 سے بھی اوپر کا ہے اسی لیے یہ اکیلا ہی دو بیسٹ کو ہرانے میں سکشم تھا پھر لکی کرسٹل کو دیکھتا ہے تو اس میں دس گولیاں ملتی ہے لکی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گولیاں کیا کام کرتی ہے ان کو کھانی شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ لکی کے سسٹم میں آواز آنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو ایک فائنل لیول پوائنٹ پرابت ہوا ہے آپ کو ایک فائنل لیول پوائنٹ پرابت ہوا ہے لکی کو یہ آواز دس بار آتی ہے اس کے بعد لکی اپنے اندر ایک نئی ارجہ محسوس کرتا ہے لکی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہڈیاں کافی مجبوط ہو گئی ہے اور وہ پہلے سے کئی گناہ جیادہ طاقتور ہو گیا ہے کچھ دیر آگے اپنی طاقت کو دیکھنے کے بعد پھر اسے یاد آتا ہے میں تو بھول ہی گیا مجھے اس فائنل لیول کرسٹل سے کوئی اور بھی انعام ملا تھا مجھے وہ بھی دیکھنا چاہیے کی وہ کیا ہے میں نے اپنی حیرانی میں یہ تو دیکھا ہی نہیں کی مجھے کیا ملا تھا کوئی ہتھیار یا کبچ یا اور کچھ چلو دیکھتے ہے کی مجھے اس بار اس فائنل لیول کرسٹل سے کیا ملا ہے فائنل لیول دیول بلڈ ڈریکن کرسٹل کھولا گیا ہے آپ کو اس سے ایک فائنل لیول سپیشل ڈریکن ملتا ہے یہ سننے کے بعد لکی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کی وہ خوش ہویا پھر حیران لکی اپنے نئے ملے انعام کو دیکھنے کے لیے اسے بلاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لکی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا ڈریکن کا بچہ آ جاتا ہے جو دیکھنے میں اسی بڑے ڈریکن کے جیسا تھا جو کالے رنگ کا تھا اس ڈریکن کے چھوٹے چھوٹے پنک تھے اور یہ کےول پانچ انچ کا نجر آ رہا تھا جو دیکھنے میں کافی پیار نجر آ رہا تھا اب یہ کیسا مجاک ہے میرے ساتھ ایک فائنل لیول کے کرسٹل سے مجھے یہ چھوٹا سا بچہ ملا ہے چلو کوئی بات نہیں بچہ ملا تو بھی لیکن اتنا چھوٹا یہ کسی پر حملہ کیا کرے گا یہاں کی مکھیاں بھی اس سے بڑی ہوگی پتہ نہیں اب اس ڈریکن کے بچے کو بڑا ہونے میں کتنا سمیہ لگے گا اور یہ بڑے بھی کیسے ہوتے ہیں یہ بھی تو مجھے نہیں پتہ لکی اس بچے کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے وہ بچہ لکی کی ہتھیلی پر بیٹھا لکی کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اپنے چھوٹے چھوٹے پنکھوں کو کھولتا ہے اور اڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اڑھتا ہوا لکی کے سر کے چاروں اور گول گول چکر لگنے لگتا ہے اور پھر لکی کے کندے پر بیٹھ جاتا ہے اور سامنے دیکھنے لگتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو وہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہ اسے ہی اپنا گھر بنانے کی سوچ رہا ہے ایک اب یہ کیا بات ہوئی میں نے تو سنا تھا ایسی سول سے ہم ان کی سواری کر سکتے ہیں لیکن ایسے تو یہ میری سواری کرے گا جب لکی نے اس ڈریکن کے بچے کو دھیان سے دیکھ تو اس نے نوٹس کیا کہ وہ بچہ سامنے کی اور دیکھ رہا ہے جہاں پر وہ بڑا ڈریکن اور کچھوے اور سامپ کی بوڈی پڑی ہوئی تھی لکی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس لیے لکی اسے کہتے ہیں جاؤ خود پاس جا کر دیکھ لو اس ڈریکن نے اتنا سنتے ہی لکی کے کندے سے اڑ کر کچھوے کی اور جانا شروع کر دیا لکی کہتا ہے میری بات تو پوری ہونے دیتا لیکن وہ بچہ نہیں رکتا اور کچھوے کے پاس جا کر اسے کھانے لگتا ہے وہ اپنے چھوٹے سے موہ سے اتنی جلدی کھا رہا تھا جیسے وہ کوئی مشین ہو ارے آرام سے کھا یہ سب تیرے لیے ہی ہے تو چاہے تو تینوں کو کھا لے کیونکہ ویسے بھی مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے میں ان کو نہیں کھا سکتا تو سن بھی رہا ہے میری بات میں تیرا مالک ہوں تھوڑی تو بات مان لکی اس بچے کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن وہ بچہ لکی کی ایک بات نہیں مانتا اور جلدی جلدی اس کچھوے کو کھاتا رہتا ہے ارے تو بس پانچ انچ کا ہے اتنا ہی کھا جتنا تو کھا سکتا ہے تو تو اپنے سائٹ سے بھی زیادہ کھا رہا ہے ایسے تو تو فر جائے گا لکی اس بچے کو روکنے کے لیے کہتا ہے مجھے اس کا کوئی نام رکھنا چاہیے میں کب تک اس کو تو تو کر کے بولے گا اب جیسا بھی ہو اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گا اور مجھے نہیں پتا میں اس گفہ میں کب تک رہنے والا ہوں تو مجھے ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ میرا سپیشل دوست ہے جس سے میں کچھ تو بات کر سکتا ہوں یہاں اکیلے رہنے سے تو اچھا ہی ہے اور اب میں اپنے اس نئے دوست کا نام کیا رکھوں لکی ایک پتھر کے پاس بیٹھتے ہوئے سوچتا ہے لکی نے آج سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں رکھا تھا اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈریگن کے بچے کا وہ کیا نام رکھ سکتا ہے کافی دیر سوچنے کے بعد لکی ایک نام کو فائنل کر دیتا ہے اب سے میں اس کو چیمپئن بولوگا ابھی یہ چھوٹا ہے لیکن آگے جا کر یہ اس بڑے ڈریگن جیسا بنے گا تب اسے ہارنے والا شاید ہی کوئی ہوگا اس لیے اس کا نام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو اس پر جچے اس لیے چیمپئن نام ٹھیک ہے تجھے یہ نام کیسا لگا چیمپئن لکی اپنے ڈریگن کے بچے سے پوچھتا ہے لیکن وہ لکی کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا اور اس کچھوے کو کھانا جاری رکھتا ہے اس ڈریگن کے بچے نے اس کچھوے کا ایک بڑا حصہ کھا لیا تھا اور ابھی بھی وہ اسے کھاتا جا رہا تھا لکی اس بچے کو روکنے کے لیے اس پتھر کے پاس سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چیمپئن کے پاس جانے لگتا ہے جیسے ہی لکی اس کو اٹھانے والا ہوتا ہے وہ بیچ میں ہی رک جاتا ہے اور حیرانی سے اسے ڈریگن کو دیکھنے لگتا ہے اس کو کیا ہوا اب پہلی بار یہ میرے پاس آیا تھا تب یہ کیول پانچ انچ کا نجر آ رہا تھا لیکن اب یہ آٹھ سے نو انچ کا نجر آنے لگا ہے اس کا مطلب یہ جتنا کھائے گا اتنا بڑا ہوگا اور ابھی بھی یہاں پر یہ کچھوہ سامپ اور یہ ڈریگن بھی ہے اگر یہ ان سب کو کھا لیت ہے تب یہ کتنا بڑا ہو جائے گا میں اس کا انداجہ بھی نہیں لگ سکتا ہو اب میں تم کو نہیں روکوں گا تم کو جیسے کھانا ہے ویسے کھاؤ اور جلدی سے ان تینوں کو کھا کر ختم کرو پھر ہم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں لکی ایک بڑی سی مسکان کے ساتھ اپنے ڈریگن کے بچے کو کہتا ہے اور کمل کی بات یہ تھی کہ وہ ڈریگن کا بچہ اس بار لکی کی باتوں پر ری ایکٹ کرتا ہے اور لکی کی طرف دیکھ کر اپنا سرہاں میں ہلتا ہے اور پھر اس کا چھوے کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بات تم نے بڑی جلدی مان لی لکی ہلکے گسے کے ساتھ اس ڈریگن سے کہتا ہے اور واپس اسی پتھر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے لکی نے پہلے ہی اپنی تلوار اور اپنے کوج کو اپنے سسٹم میں بھیج دیا تھا کیونکہ ابھی لکی کو یہاں پر کوئی بھی خطرہ نجر نہیں آ رہا تھا لکی نے سوچا جب اس کی جرورت ہوگی تبھی ان کو میں باہر نکلوگا لکی اسی پتھر کے پاس بیٹھ کر سوچتا ہے تو اس کو میری ساری بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ اسی بات پر ری ایکٹ کرتا ہے جو اسے پسند ہو چلو مجھے یہ تو پتا چلا کہ یہ میری بات سمجھتا ہے مجھے لگا تھا کہ میں ایسے ہی اسے بول رہا ہوں میں بعد میں اس کو اپنا کہنا ماننا سکھا دونگا تاکہ یہ ٹھیک سے میری بات ماننے لکی اس ڈریگن کے بچے کو جتنا ہو سکے اتنا کھلانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اگر وہ ایک بار یہاں سے نکل گیا تو وہ کب کس کا شکار کرے گا اور کب اس کو کھانے کو کچھ ملے گا ویسے لکی من ہی من میں سوچ رہا تھا اگر یہ ڈریگن کا بچہ یہ سارا کھانا کھانے کے بعد اتنا بڑا ہو جائے کہ خود شکار کر لے تو مجھے کسی بات کی چنتہ ہی نہیں ہوگی یہ اپنا شکار خود کرے گا اور خود ہی اپنے آپ کو بڑا کرتا رہے گا ایسے میں مجھے اس کو کھلانے کی کوئی چنتہ نہیں ہوگی اور مجھے دیو آشرم میں جا کر سپیشل ڈریگن کے بارے میں بھی جاننا ہے کی اس سپیشل کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے لکی کو اسے چھوٹے بچے کو ایسے کھاتا ہوا دیکھ اسے بھی بھوک لگنے لگی لیکن لکی کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا اس لیے لکی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی نجر اس فل پر جاتی ہے جس کے لیے یہ ساری لڑائی ہوئی تھی لکی سوچتا ہے کیا مجھے یہ فل کھانا چاہیے یا نہیں اب جب اس فل کو کھانے والا اور کوئی نہیں تھا تو لکی کو اسے کھانے میں کوئی دکت نہیں تھی لکی کو محسوس ہو رہا تھا اگر وہ اس فل کو نہیں کھائے گا تو ان تینوں کی موت جایا چلی جائے گی انہوں نے اسے ایک فل کے لیے ہی اپنی جان دی تھی اور بینہ کھائے پتا بھی نہیں چلے گا کی یہ فل کرتا کیا ہے یہ سوچنے کے بعد لکی اس فل کے پاس جاتا ہے اور اسے دھیان سے دیکھنے لگتا ہے وہ ایک نیلے رنگ کا پاردرشی فل تھا جس کے اندر سے نیلی ہی چمک باہر آ رہی تھی لکی ایک لمبی سانس لیتا ہے اور اس فل کو توٹ دیتا ہے تو انے کے بعد اس فل کی نیلی چمک بند ہو جاتی ہے اور وہ بس ایک ہلکے نیلے رنگ کا فل ہی نجر آ رہا تھا جو دیکھنے میں کسی فوٹبال کی گین جیسا تھا پھر لکی اس فل کو لے کر اسی پتھر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹ کر اس فل کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لکی اس فل کو کھانے سے پہلے اپنے ڈریگن کو دیکھتا ہے جو ابھی بھی کچھوے کو ہی کھا رہا تھا اور اب وہ ڈریگن دیکھنے میں پندرہ انچ کا نجر آنے لگا تھا پھر لکی ہمت کر کے اس فل کی ایک بائٹ لیتا ہے اور فل کی ایک بائٹ لیتے ہی لکی کے موہ کے اندر ایک ایسا سواد گھل جاتا ہے جو لکی کو مدھوش کرنے لگتا ہے لکی کو اس فل کو کھانے سے کوئی دکت نہیں ہوتی اس لیے وہ اسے اور کھانے لگتا ہے لگ بھگ پندرہ منٹ میں ہی لکی اس فل کو پورا کھا جاتا ہے فل کو کھانے کے بعد لکی خود کو دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس فل کو کھانے کے بعد بھی اسے اپنے اندر کوئی بھی بدلاو محسوس نہیں ہو رہا تھا پھر لکی کو سمجھ میں نہیں آتا کی کیوں ایک ایسے فل کے لیے یہاں پر اتنی لڑائے ہوئی تھی لیکن لکی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اپنے ڈریگن کی اور جانے لگتا ہے جیسے ہی لکی دو قدم چلتا ہے تو اس کے شریر کے اندر ایک گرم ورجہ آنے لگتی ہے لکی کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا شریر اندر سے جل رہا ہو لکی کی ہاتھوں کی نسے باہر نجر آنے لگتی ہے لکی کی دل کی دھڑکن تیج ہو جاتی ہے اور لکی کی پوری بوڈی پسینے میں بھر جاتی ہے لکی لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ فل کرنے کیا والا ہے میرے ساتھ لیکن پھر لکی کے گلے سے آواز آنی بھی بند ہو جاتی ہے اور لکی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے لکی کا پورا شریر لال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لکی کے سر میں اچانک سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ درد اتنا تیج تھا مانو کوئی ہتھوڑے سے وار کر رہا ہو لکی سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا اس لیے لکی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑے ہوئے تھا تاکہ جتنا ہو سکے اتنا درد کم ہو سکے لیکن اس کا کوئی فائدہ نجر نہیں آ رہا تھا لکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو جو اس کے دماغ کو کھا رہا ہے لیکن اسے اسے ٹھیک کرنا بھی نہیں آ رہا تھا لکی اپنے ڈریگن سے مدد مانگنا چاہتا تھا لیکن اس کے گلے سے آواج بھی نہیں نکلتی لکی کی پوری بوڈی سن پڑنی شروع ہو جاتی ہے لکی اپنے مند سے بھی اسے ڈریگن کو اپنے پاس نہیں لا پا رہا تھا اس ڈریگن نے کچھوے کا پورا میتھ کھا لیا تھا اور اب وہ سامپ کی اور جا کر اسے کھانا شروع کر دیا تھا لکی کو اسے دیکھ کر گصہ آنے لگا تھا کیونکہ وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے کھانے میں لگا ہوا تھا اس نے ایک بار بھی لکی کی طرف نہیں دیکھا تھا اور اپنا پورا موہ سامپ کے میٹ کے اندر ڈال رکھا تھا پل پل اس ڈریگن کا سائج بھی بڑھتا جا رہا تھا جو دیکھنے میں ہے اب 20 انچ کا نجر آنے لگا تھا لکی جہاں پر تڑپ رہا تھا وہی وہ ڈریگن مجھے سے کھا رہا تھا پھر لکی سے اور درد برداشت نہیں ہوتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن بے ہوش ہونے کے بعد بھی اس کے شریر میں ویسی ہی حرکتیں ہوتی رہتی ہے جیسی پہلے ہو رہی تھی اس کا پورا شریر لال نجر آ رہا تھا اور اس کی نصے باہر کی اور صاف دیکھی جا سکتی تھی ایک لمبے سمیں تک لکی بے ہوش ہی رہتا ہے شاید لکی کی قسمت اچھی تھی اس لیہ وہاں اور کوئی بیسٹ نہیں آتا جو اس پر حملہ کرے لکی وہی پتھر کے پاس پڑا رہتا ہے اس گفہ کے اندر سمیں کا انداجہ لگانا کافی مشکل تھا کیونکہ اس گفہ کا نیلا رنگ ابھی بھی برقرار تھا اس فل کے ٹوٹنے کے بعد بھی اس گفہ کی نیلی چمک ختم نہیں ہوئی تھی اس لیے جب سے لکی یہاں آیا تھا اسے سمیں کا کوئی انداجہ ہی نہیں تھا کہ اسے یہاں کتنے دن ہو گئے ہے سمیں کے ساتھ لکی کا شریر ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کی فولی ہوئی نشے نومل ہو جاتی ہے اور اس کا لال شریر بھی اب پہلے جیسا نجر آنے لگا تھا اس کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ مرنے کی حالت میں تھا لیکن ابھی بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا جب لکی کو ہوش آنے لگا تب اس کے لیے مانو ساری دنیا ہی بدل گئی ہو تو اب لکی کو ذرا بھی درد نہیں ہو رہا تھا اب وہ پہلے جیسا محسوس کر رہا تھا لکی دھیرے سے کھڑا ہو کر پتھر کے سہارے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے کی وہ ٹھیک تو ہے یا نہیں لیکن اسے خود میں کوئی بھی فرق نجر نہیں آتا لکی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کی کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ سچ تھا بھی یا نہیں کیونکہ ایک ہی پل میں اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا آخر کار اس فل نے میرے ساتھ کیا تو کیا کیا مجھے ٹرائی کرنا چاہیے کی اسے میرے اندر کیا فرق پڑا ہے لکی خود کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے پھر لکی ایک مکہ بنتا ہے اور ایک پتھر پر مار دیتا ہے لیکن پتھر پر مکہ لگتے ہی لکی کے ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے پکڑ لیتا ہے اب یہ کیا مجاک ہے میرے اندر تو ذرا بھی فرق نہیں پڑا مجھے ابھی بھی اتنا ہی درد ہو رہا ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا یہ فل تو بلکل بیکار تھا پتہ نہیں اس گھٹیا فل کے لیے وہ تینوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے میں تو اس کے لیے کبھی نہیں لڑتا جب لکی خود کو ٹھیک محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں کچھ بھی نجر نہیں آتا پھر لکی کی نجر اس ساپ پر پڑتی ہے جہاں پر ابھی وہ نہیں تھا اور نہ ہی بورڈ ڈریگن تھا اس ڈریگن نے کچھوے کو تو پہلے کی پورا کھا لیا اور اب وہ ساپ بھی گائب تھا پھر لکی اس بڑے ڈریگن کی طرف دیکھتا ہے جو ابھی بھی وہیں پر ہے لیکن لکی کو اس ڈریگن کے پیچھے سے آواز آتی ہوئی سنائی دیتی ہے لکی اس پتھر کے پاس سے کھڑا ہوتا ہے اور ڈریگن کی طرف جانے لگتا ہے جب لکی اس بڑے ڈریگن کے پیچھے دیکھتا ہے تو اس کا موہرانی سے کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے ایسا کیسی ہو سکتا ہے میں کتنی دیر سے بے ہوش تھا اور یہاں پر ہوا کیا اتنی دیر میں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا لکی اس بڑے ڈریگن کے پیچھے کے حال کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس بڑے ڈریگن کے پیچھے کا پورا حصہ گائب تھا اور جسے وہ گائب کیا تھا وہ بھی وہیں پر تھا وہ اور کوئی نہیں لکی کا ڈریگن چیمپئن تھا جو لکی کے بے ہوش ہونے پر بھی ان بیسٹ کو ہی کھا رہا تھا اب وہاں بس آدھا ڈریگن ہی بچا ہوا تھا باقی کا سارا میٹ اس چھوٹے ڈریگن نے کھا لیا تھا جب لکی دیکھ رہا تھا تو وہ چھوٹا ڈریگن لکی کی طرف اپنی گردن گھما کر اسے دیکھنے لگتا تھا اس چھوٹے ڈریگن کی گردن پوری خون سے بھری ہوئی تھی اور اس کے موہ کے اندر ابھی بھی میٹ کے ٹکڑے تھے لکی اس بات سے حیران نہیں تھا کہ اس ڈریگن کے پیچھے اسی کا ڈریگن موجود ہے بلکہ لکی تو اس بات سے حیران تھا کہ وہ چھوٹا ڈریگن جو ایک سمیں میں کیول پانچ انچ کا نجر آ رہا تھا اب وہ تین فٹ کا ہو گیا ہے لکی یہاں سے بہار بھی نہیں گیا اور اس سے پہلے ہی وہ ڈریگن اتنا بڑا ہو گیا ہے تم کب سے کھا رہے ہو اور میں یہاں کب سے بے ہوش تھا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی میں وہاں اسے ٹائم میں درد سے تڑپ رہا تھا اور تم بس کھانے میں مگن تھے آ کر تھوڑی بہت مدد تو کر ہی سکتے تھے لیکن نہیں تمہیں تو کھانے سے مطلب ہے لکی اس ڈریگن کو ڈانٹے ہوئے کہتا ہے لکی کی بات سن کر وہ ڈریگن اپنی گردن نیچے جھکا لیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا لکی سوچتا ہے اس کو کچھ بھی کہنا بیکار ہے یہ کچھ نہیں سمجھانے والا اس لیے لکی اسے کہتا ہے اب رکھ کیوں ہو یہ باقی ڈریگن جلدی ختم کرو پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے لکی کی بات سن کر وہ ڈریگن ایک بار پھر سے کھانا شروع کر دیتا ہے اور لکی اسی کو ہی دیکھتا رہتا ہے لکی ابھی بھی بے کفل کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کو کھانے پر اسے اتنا درد ہوا لیکن اسے اسے ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا لکی کو سمجھ میں نہیں ہی آ رہا تھا کی آخر کار وہ فل کرتا کیا ہے اور اسے کھانے سے اس کے اندر بدلاؤ آئے ہے بھی یا نہیں لگ بھگ تین گھنٹے کے بعد وہ بڑا ڈریگن پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ لکی کا ڈریگن تین دشملہ پانچ فٹ کا نجر آنے لگا تھا جس کے پنخب اور بھی موٹے اور کالے نجر آ رہے تھے پھر وہ ڈریگن اپنا چہرہ ساف کرتا ہے اور لکی کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد وہ ڈریگن ہوا میں دیکھتا ہے اور ایک آواج نکالتا ہے اور اسے آواج کے ساتھ ہوا میں آگ آنی شروع ہو جاتی ہے وہ آگ اس ڈریگن کے موہ سے آ رہی تھی ویسے تو وہ آگ اتنی خطرناک نہیں لگ رہی تھی لیکن لکی اس بات سے کافی خوش تھا کہ ایک بار اگر یہ ڈریگن بڑا ہو جائے تو یہ اسی بڑے ڈریگن کی طرح اپنی آگ چھوڑ پائے گا لیکن پھر لکی کو اچانک سے ایک شوق لگتا ہے اور اس کا موہ ہارنے سے پھر سے کھل جاتا ہے کیونکہ لکی کا ڈریگن 3.5 فٹ سے چھوٹا ہونا شروع ہو گیا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے واپس 5 انچ کا نجر آنے لگا تھا اور پھر وہ اڑتے ہوئے لکی کے کندے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے لکی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوچنے لگتا ہے یہ کیا ہوا ابھی یہ اچانک سے چھوٹا کیسے ہو گیا لکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے ان تینوں بیسٹ کو کھانے کے بعد اپنی ہائٹ بڑھائی تھی اور اب واپس سے وہ چھوٹا ہو گیا ہے لکی کو نہیں پتا تھا کی اب وہ واپس سے بڑھا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں لکی پھر اس ڈریگن کو واپس سے بڑھا ہونے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ ڈریگن لکی کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا اور لکی کے کندوں پر ہی سو جاتا ہے لکی اس کو کئی بار بولتا ہے لیکن وہ لکی کی ایک بات بھی نہیں مانتا ایک لکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے کتاب میں پڑھا تھا کی کسی بھی بیسٹ کو ایک بار اپنے سول میں دالنے کے بعد اپنی مرجی سے اسے باہر نکال سکتے ہیں اور واپس اندر دال سکتے ہیں پہلے بھی لکی نے اس ڈریگن کو اپنے سول سے باہر نکالا تھا اور اب وہ واپس نہیں جا رہا تھا ایسے میں وہ ڈریگن کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ لکی کے لیے ایک بڑا سوال بنتا جا رہا تھا میں اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ ایک فائنل لیول کا سپیشل ڈریگن ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو چھینے کی کوشش کرے گا میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا کہ اس گفہ میں میرے ساتھ کیا ہوا مجھے یہ نہیں تلوار اور کوج بھی اکیلے میں ہی استعمال کرنے ہوں گے نہیں تو میرے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے میں سب کو کیسے سمجھاؤں گا کہ یہ تینوں مجھے کیسے ملے لکی اپنے ڈریگن کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے پھر لکی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اب یہاں سے چلنا چاہیے اور واپس سے دیو آشرم جانے کے بعد وہ انٹرنیٹ پر دیکھ لے گا کہ یہ سپیشل ڈریگن کرتا کیا ہے یہ سوچ کر لکی گفہ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن لکی کے پاس ایک سوال تھا کہ اسے کس طرف جانا چاہیے کیونکہ وہاں دو راستے تھے پھر لکی اس راستے سے جانے کی سوچتا ہے جس سے وہ ڈریگن اندر آیا تھا لکی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ڈریگن اس گفہ میں تو نہیں رہتا ہوگا وہ باہر سے ہی آیا ہوگا اور وہ جہاں سے بھی آیا ہوگا وہاں سے اپنا راستہ اس نے بنا لیا ہوگا اس لیے یہ راستہ اسے باہر نکل سکتا ہے یہ سب سوچے کے بعد لکی اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ڈریگن ابھی بھی آرام سے لکی کے کندوں پر ہی سو رہا تھا لکی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اس ڈریگن کا استعمال تب ہی کرے گا جب اس کی ضرورت ہوگی لیکن جب اسے پتا چل گیا کہ یہ ڈریگن کسی کام کا نہیں ہے تب لکی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب بھی وہ کسی بیسٹ کو مارے گا تب یہ ڈریگن پیچھے سے اس کی باڈی کو ہٹانے کا کام کرے گا اس سے کسی کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ وہاں پر کوئی شکار ہوا ہے یا نہیں ایسے میں لکی کو ان کی باڈی ساتھ لے کر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی اور وہ آرام سے اپنا کام کر پائے گا جب لکی اس راستے پر جانا شروع کر دیتا ہے تب وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس ڈریگن نے وہاں کے کافی پتھر کو توڑ دیا تھا اور وہ گفہ کافی حد تک ٹوٹی ہوئی نجر آ رہی تھی اور اب لکی کو اور بھی زیادہ امید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ اس گفہ سے باہر نکل سکتا ہے کیونکہ وہ گفہ بلکل سیدھی جا رہی تھی حالانکہ لکی اچائی پر تھا لیکن پھر بھی وہ سیدھا دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جا رہا تھا پتھروں کی وجہ سے اسے فسلنے کی کوئی چنتہ نہیں تھی اس لیے وہ بنا ڈر کے چل رہا تھا اب لکی اس ڈریکن کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں لگ پا رہا تھا جس نے ان پتھروں میں اپنا خود کا ہی راستہ بنا لیا ہو جب لکی آگے جاتا رہتا ہے تو اسے سامنے سے سفید روشنی آتی ہوئی نجر آنے لگتی ہے اس سے لکی سمجھ جاتا ہے کہ اس راستے سے وہ باہر کی اور ہی جا رہا ہے لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے لکی ایک بار کے لیے گھبرانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے لکی کو اس روشنی میں سے دو پرچھائیں آتی ہوئی نجر آ رہی تھی اور وہ تیجی سے اسی کی طرف ہی آ رہے تھے لکی کو ان کا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن وہ ان کے ہاتھوں کے ہتھیار جرور دیکھ سکتا تھا لکی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گفہ میں کون آ سکتا ہے لکی جب سوچ ہی رہا تھا تب وہ دونوں پرچھائیں اس کی طرف آ جاتی ہے روشنی کی وجہ سے لکی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا پھر لکی کو ایک لڑکی کی آواز آتی ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو آواز سننے کے بعد لکی شاند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ سامنے کوئی انسان ہی ہے پھر لکی اس کو کہتا ہے میں یہاں گلتی سے آ گیا تھا اور اب راستہ بھول گیا ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے اگر تم راستہ بھول بھی گئے ہو تو تم اس گفہ میں کیا کر رہے ہو وہ دوسری پرچھائی کہتی ہے اور اس بار لکی کو یہ آواز ایک لڑکے کی سنائی دیتی ہے سہی کہا تم نے میں اس گفہ میں جانبوچ کر نہیں آیا بلکہ ایک بیست سے بچنے کے لیے اس کے اندر گیا تھا اور پھر وہ راستہ بند ہو گیا اور تب سے میں اسی گفہ کے اندر بھوم رہا ہوں لکی ان کو بتاتا ہے اور پھر ان کے سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو جاتا ہے تاکہ وہ ان کا چہرہ دیکھ سکے دوسری طرف ہونے پر لکی اب ان کو صاف دیکھ سکتا تھا ان دونوں میں سے ایک لڑکی تھی جو دیکھنے میں کافی خوبصورت نجر آ رہی تھی اس لڑکی نے سلور رنگ کا کبحچ پہن رکھا تھا اور اپنے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑے ہوئے تھے دوسری طرف وہ لڑکا دیکھنے میں ٹھیک تھاک نجر آ رہا تھا اور اس نے سفید کبحچ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک کالی تلوار پکڑ رکھی تھی وہ دونوں دیکھنے میں کافی طاقتور نجر آ رہے تھے اس لیے لکی ان سے کسی طرح کا پنگا نہیں کرنا چاہتا تھا لکی ان کی مدد لینے کی سوچ رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے دیو آشرم تک سرکشت جا سکے ویسے تمہارا نام کیا ہے وہ لڑکا پوچھتا ہے میرا نام لکی شرما ہے پھر لکی اس کو اپنا نام بتاتا ہے اور ان دونوں سے پوچھتا ہے تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو لکی کا سوال سن کر وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور وہ لڑکی اس کو بولنے کا اشارہ کرتی ہے میرا نام کبیر اگروال ہے اور یہ میری چھوٹی بہن نشاہ اگروال ہے ہم دونوں یہاں شکار کے لیے آئے تھے اور آج سے کافی ٹائم پہلے اس گفہ میں ہم نے ایک چھوٹا پیر دیکھا تھا ابھی ہم اسی کے لیے جا رہے ہیں اب تک تو اس پر فلا گیا ہوگا کبیر کی بات سن کر لکی حیران ہو جاتا ہے یہ دونوں جس فل کے لیے آئے تھے اس کو تو میں نے پہلے ہی کھا لیے اگر ان کو پتا چلا کی وہ فل یہاں نہیں ہے تو پتا نہیں کیا ہوگا ویسے ان دونوں کو اس فل کے بارے میں پتا ہوگا مجھے پوچھ لینا چاہیے جیسے ہی لکی کچھ بولنے والا تھا اتنے میں کبیر نے کہا تم ایک کام کرو ہمارے ساتھ چلو بعد میں ہم تم کو جہاں جانا ہوگا وہاں چھوڑ دے گے یا اکیلے جانا ہے تو تمہاری مرجی کبیر کہتا ہے اور نشا کے ساتھ گفا کے اندر کی اور جانے لگتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں جو اکیلے جاؤں گا باہر کتنے بیسٹ ہے اور مجھے راستہ بھی نہیں پتا لکی سوچتا ہے اور کبیر کے پیچھے جانے لگتا ہے ویسے ایک بات بتاؤ یہ فل جس کے لیے تم جا رہے ہو اصل میں وہ فل کرتا کیا ہے لکی ہمت کر کے کبیر سے اس کے بارے میں پوچھی لیتا ہے کبیر بینا لکی کی طرح دیکھے اسے کہتا ہے یہ کوئی ایسا ویسا فل نہیں ہے یہ فل سیکڑھو سالوں میں ایک بار کی لگتا ہے ویسے اس کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے جب بھی اس پر فل لگتے ہیں تب کوئی نہ کوئی بیسٹ انسانوں سے پہلے ہی اس کو کھا جاتے ہیں اس لیے کسی کو ٹھیک سے تو نہیں پتا کہ وہ فل کرتا کیا ہے لیکن اتنا جرور پتا ہے کہ وہ فل انسان کو اندر سے مجبوط کرتا ہے اس فل کو کھانے کے بعد انسان کے سیکھنے اور سہنشیرتا کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہ کوئی بھی سکل سیکھ سکتا ہے چاہے وہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو اس کو سیکھنے کی کشمتہ ایک عام انسان سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہے جیسے جیسے کبیر لکی کو بتا رہا تھا ویسے ویسے لکی حیران ہو رہا تھا کیونکہ جس فل کو لکی بیکار سمجھ رہا تھا اصل میں وہ فل کسی وردان سے کام نہیں ہے فل کو کھانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اور بھی بہتر بنا سکتا ہے جہاں کبیر سامنے کی اور دیکھ کر چل رہا تھا وہی نشا کی نجر لکی پر تھی جب لکی نشا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو ہی دیکھنے لگتا ہے پھر لکی کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ اس کے ڈریکن کی طرف دیکھ رہی ہے جو ابھی اٹھ گیا ہے اور اسی کے کندے پر بیٹھا ہوا ہے اتنے میں نشا لکی سے پوچھ ہی لیتی ہے ویسے تمہارے پاس یہ ڈریکن کیا کر رہا ہے نشا کے موں سے ڈریکن نام سن کر کبیر بھی لکی کی طرف دیکھنے لگتا ہے جس کے کندے پر ایک ڈریکن بیٹھا ہوا ہے پہلے کبیر نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا لیکن اب وہ اس کو دیکھے بنا نہیں رہ پا رہا تھا پھر کبیر بھی لکی کے بولنے کا انتظار کرنے لگتا ہے اب میں ان کو کیسے بتاؤ کہ یہ ایک فائنل لیول کا سپیسل ڈریکن ہے اور یہ مجھے اسی فل کی وجہ سے ملا تھا مجھے ان کو کوئی جھٹھی بولنا ہوگا لکی سوچتا ہے پھر ایک کہانی سوچ کر ان کو بتانے لگتا ہے یہ ڈریکن ایسے ہی ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے یہ بس لیول ٹو کا ہی ڈریکن ہے یہ کچھ ٹائم پہلے ایک شکار پر مجھے ملا تھا اور اس ٹائم سے یہ میرے ساتھ ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ لڑ بھی نہیں سکتا اور نہ یہ کوئی مدد کرتا ہے لکی ان دونوں کو بتاتا ہے لکی کی بات سن کر نشا اس سے کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ ڈریکن مجھے بیچ دو میں اس کے بدلے بڑھائی نام دوگی نشا کی بات سن کر لکی بینا کچھ سوچے ہی منہ کر دیتا ہے وہ اس ڈریکن کو کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا لکی کو منہ کرتے ہوئے دیکھ کبیر ایک بھری سی آواج میں کہتا ہے میری بہن نے کہا نہ اس کے بدلے تم کو کچھ جادہ ہی ملے گا اگر تم کو اور کچھ چاہیے تو بتاؤ اور یہ ڈریکن ہمیں دے دو نہیں میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا یہ بس کوئی ڈریکن نہیں ہے یہ میرا دوست بھی ہے اور یہ کافی ٹائم سے میرے ساتھ ہے یہ کچھ نہ بھی کرے تو بھی یہ میرے پاس ہی رہے گا لکی اپنے ڈریکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہوا ہم کونسا اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں ہم اس کو تم سے بھی اچھی طرح رکھیں گے تم نے تو اس کو کچھ کھانے کو ہی نہیں دیا ہوگا اس لیے ابھی تک یہ اتنا چھوٹا ہے ہم اس کو کافی کچھ کھانے کو دے گے جس سے یہ کچھ بڑا ہو جائے گا کبیر لکی سے کہتا ہے کبیر کی بات سن کر لکی اپنے ڈریکن کی طرف دیکھتا ہے اور من ہی من میں بولتا ہے آج میں نے اس کو جتنا کھانے کو دیا ہے اتنا تم کبھی نہیں دے سکتے اس کو کتنا بھی کھانے کو دو یہ چھوٹا ہی ہو جائے گا پھر لکی ایک بار اور منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی ہائٹ اتنی ہی ہے یہ بڑا نہیں ہو سکتا اس لیے اب تم اس کو لینے کی مت سوچ یہ بات سن کر نشہ اداس ہو گئی تھی اور اب کبیر کو یہ کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا کبیر کہتا ہے میں اس ڈریکن کے بدلے تم کو ایک لیول فائیو کا ڈیول سول دوں گا یہ سننے کے بعد تو لکی اور بھی حیران ہو جاتا ہے آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے سنیے اگلا اپیسوڈ آپ سن رہے ہیں لکی کی کہانی لکی دھا سپر ہیرو only on راکیش سٹوری چینل پر